جی ہاں بالکل یہ بہت سا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور اس کو ری سائیکل کیا جا رہا ہے اس بات کو پہلی بات ہوئی ہے کہ قطعی طور پر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے بارے میں بڑی شدر کے ساتھ ایک تردیل بھی آ چکی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گی اور اس کو آٹ آف کانٹیکس لے کے لوگوں نے پھیلا دیا دوسرا جن صاحب کے بارے میں بات کی جاری ہے وہ بہت ہی صحیف قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ویسے بھی کچھ اور کانٹورسل ان کے سٹیجمنٹس بھی ہیں تو ایک شخص کی بات کو جو کہ وہ بھی حقیقت پر نہیں ہے لے کے اتنا پھیلایا جا رہا ہے اور جو ہزاروں دوسرے لوگ ہیں جو ہزاروں نوبل ٹین جو اس کے بارے میں بات کرے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا تو آپ ایک مقصی بات کو لے کے اس طرح پھیلا جا رہا ہے یہ تو ایک افوائیں پھیلا نہیں اس کا تو ہمارے یعنی ایک نوبل لوریٹ کی بات پر اعتبار کیا جا رہا اور جو ہزاروں نوبل لوریٹ ہیں ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا رہا سر دوسرا ایک بڑا کنسرن ہے میل ہو یا فی میل ہو مسئلہ امپوٹنس کے حوالے سے بہت خواتین اور مردوں کے درمیان میں آ رہا ہے کہ جی امپوٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا ہو جاتی ہے اس ویکسین لگائے جانے کے بعد بڑا حیران ہوئی ہے کہاں سے آتا ہے یہ میں سے اگر لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ویکسین کام کیسے کرتا ہے تو شاید ان کے ذہنوں میں یہ قطعی طور پر اس طرح کے سوا نہیں آئیں گے یہ ویکسین بڑا سمپل سا ہے جسے آپ کو کسی شخص کو کرونا ہوتا ہے اسی طرح کا ویکسین اگزیکلی وہی سیٹویشن بڑی میں پیدا کرتا ہے جیسے کسی کو کرونا ہو گیا یا کسی کسی اور وارس انفیکشن ہوئی ہے اس کے اگینسٹ بڑی نے کچھ انٹی بڑیز بنا دیئی ہیں تو ایک آرٹیفیشلی وہ سٹیٹ انڈیوز کی جاتی ہے اس بڑی کے اندر کہ وہ اس کو ایک انٹی بڑیز بنا دیں جب نیکس ٹائم ایکچولی حقیقت میں یا جب آپ کو کرونا کا ٹیک ہو تو وہ انٹی بڑیز بڑی بھی موجود ہیں وہ اس کے دیئے اس کو دفاع کر سکتے ہیں بڑی چاہتی ہے تو دیسی وٹ ٹیس آپ اگر کرونا کسی کو ہوتا ہے اس سے یہ ساتھ